نظامِ رسالت کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو سورس ہے آپ نے جو بولا کہ نظامِ رسالت تو کیا رسول جن کو اللہ بھیجتا ہے ان کا اللہ سے جو کنیکشن ہے جو لنک ہے وہ عام طور پر ہم مسلمان اسلام میں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے جس کے لیے ایک خاص لفظ وحی استعمال کیا جاتا ہے تو علامہ صاحب وحی آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور مکہ میں ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہتے تھے کہ کوئی وحی نہیں آتی یہ سارا کلام اپنے سے لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائق تو دیئے ہیں کافی لیکن میری ایک ناکست رائے ہے کہ اگر فرض کریں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو پیغام دینے کے بعد مکہ کے وہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے ان کے بھی سامنے اسی وقت آ کے ان کو کہتے ہیں بھئی میں پیغام دے کے جا رہا ہوں ان کو آپ کیوں نہیں تصمیر کرتے ہیں میں خدا کا نمائندہ ہوں میں جبریل ہوں میرا ہی نام ہے میں ہی پیغام لے کے آئے ہوں تو وہ بھی مان لیتے ایک طرف جبریل علیہ السلام آ کے تو پیغام دے رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مان نہیں رہے تو اگر ایک دفعہ ان کے بھی سامنے آ کے کہہ دے تھے تو مسئلہ آل ہو جاتا ہے آپ اس کی کیا وضاحت خرماتے ہیں جی جی بالکل اہم سوال ہے آپ اگر دیکھیں تو یہ سوال بہت پرانا ہے کیا جاتا رہا ہے اس کے اوپر کہ جناب جبریل کو اگر پیغام بر دیکھ سکتے تھے تو پھر پیغام بر کے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے جو افراد تھے وہ اس کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اگر جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ پیغام دینے آ رہے ہیں پیغمبر کے اوپر تو پھر یہی پیغام وہ اس انسان ہی کو بتا دیتا آ کر کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں تو لہٰذا اس پیغمبر کی بھی بات سنو اور پیغام کو بھی اہمیت دو اور اس کے مطابق زندگی گزارو علامہ صاحب میں مازرے چاہتا ہوں آپ کو میں علامہ صاحب میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں ہمارے سٹیمنگ میں لگاتار ایک پندت آتے ہیں انڈیا سے تو یہ دراصل ان کا سوال بھی ہے وہ یہ اکثر کہتے ہوتے ہیں آکے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو خرشتے نے آکے بتا دیا کہ آپ رسول ہے اور پیغام دے دیا تو ان کے ابا جی کو ان کے والد صاحب کو بھی بتا دیتے ہیں تو وہ باپ بھی مان جاتا تو وہ ان کا باپ بیٹے کا جھگڑا کروا کے چلے گے نعوز بلہ تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہوتے ہیں ابھی آئے نہیں اگر آ جاتے تو میں ان کو کہتا کہ آپ کا سوال آج میں نے علامہ صاحب کے سامنے رکھا جی علامہ صاحب اس کے اندر میں پہلے ایک سادہ جواب اس کا دے دوں وہ یہ ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا کہ مسئلہ اگر جناب جبرائیل آ کر پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے یا مسئلہ جناب ابراہیم کے جو والد ہیں کے چچا ہیں جو کے اختلاف ہے اس کے اندر ان کو جو ہے وہ آ کر بیان کر دیتے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں بلکہ فرشتہ ہوں تو لہٰذا بات مانو جناب ابراہیم کی تو بات جب جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں میری بات مانو تو جناب جبرائیل نے بھی تو ایک انسانی شکل میں ہی آنا تھا تو انہوں نے کہاں اس کی بات ماننی تھی تو جس طرح جناب ابراہیم کی وہ تقذیب کر رہے تھے ان کو جھٹلا رہے تھے اور ان کی بات کو نہیں مان رہے تھے تو کیا گارینٹی تھی کہ یہ لوگ جناب جبرائیل کو بھی مانیں گے کیونکہ جناب جبرائیل نے جو سامنے آنا تھا تو وہ انسانی کی شکل میں سامنے آنا تھا تو کسی اور مخلوق کی صورت میں تو نہیں آنا تھا کہ مثلا چونکہ حواس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہی مادی صورتحال بننی تھی آ کر تو لہٰذا یہ بات اصلا منطقی اور معقول ہی نہیں ہے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ اگر پیغمبر کو آ کے بتا رہا تھا تو دوسروں کو بھی آ کے بتا دیتا تو پیغمبر جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ مجھے بیجا ہے تو اس کی بات مان نہیں رہے ہیں کہ جو دلیلیں بھی دے رہا ہے جو استدلال بھی کر رہا ہے جو ثابت بھی کر رہا ہے تو پھر یہ دوسرے بندے کو آ کر وہ کہیں گے اگر جبرائیل آ کر سامنے آ کر کہہ بھی دیتے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اس کی بات مانو وہ کہیں گے نام اس کی نہیں مان رہے ہیں تو تمہاری جو مانے ہوتا ہے یہ ایسے مطلب یہ کہ حضور پاک کی بجائے یا ابراہیم علیہ السلام کی بجائے صحت جبریل پہ سوال اٹھتے کہ آپ کدھر سے پیغام لے کے فرشتے آگے کدھر سامنے دکھانے جانا ہے تو یہ توال اٹھنا تھا کہ یہ کون ہے مجھے کیا پیدا تم جبریل ہو مجھے کیا پیدا تم فرشتہ ہو مجھے کیا پیدا تم کدا کی طرف سے آگے پھر یہ سوال اٹھنے تھے تو بہرحال یہ اس طرح تو سوال معقول بنتا ہی نہیں ہے ملائکہ کی جو حقیقت ہے وہ مادی نہیں ہے وہ مجرد ہے یعنی ملائکہ کا جسم نہیں ہے ملائکہ جو ہیں وہ زمان نہیں رکھتے ہیں ملائکہ مکان نہیں رکھتے ہیں یہ اس طریقے سے اور جنابی جبرائیل بھی جو ہے وہ انہی میں ہیں تو یہ جنابی جبرائیل جب پیغمبر کے لیے آتے تھے تو یہ تمثل کرتے تھے اب قرآن کی آیات کو مدنظر رکھیں تمثل کا لفظ آیا ہے تو یہاں تفسیروں کا اگر مطالعہ کریں مثلاً علمیزان جناب علامہ طبعہ طبعی کا مطالعہ اگر کریں جا کر وہاں تمثل کے اوپر بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے کہ جناب جبرائیل جو ہیں وہ انسانی شکل میں تمثل تو پیدا کر لیتے تھے لیکن جو اس کی حقیقت ہے ملائکہ ہونا جبرائیل ہونا اس کو نہیں چھوڑتے تھے یعنی ایسا نہیں ہے جناب جبرائیل جب تمثل کرتے تھے تو وہ انسان بن جاتے تھے اس وقت وہ فریشتہ نہیں ہوتے تھے نا فریشتے کی حقیقت محفوظ لیکن وہ تمثل جو کرتے تھے وہ انسانی شکل میں کرتے تھے اور وہ جو تمثل ہوتا تھا وہ اس تمثل شدہ حقیقت کو جناب جبرائیل کی اس کو درک فقط پیغمبر ہی کر سکتے تھے کوئی اور درک ہی نہیں کر سکتا تھا اس کو کیوں کیونکہ وہ مقام جو ہے وہ اور کسی ذات کے پاس تھا ہی نہیں تاکہ وہ اس مقام کو درک کر سکے میں ایک سوال حتماً لوگوں کے ذہن میں آئے گا میں تھوڑا سا جو ہے یہ ذہن میں جو تھوڑی بہت دوری آ رہی ہے اس کو دور کر سکتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک حقیقت کو درک کر رہا ہو دیکھ رہا ہو لیکن ساتھ بیٹھا بندہ جو ہے اس حقیقت کو نہ دیکھ رہا ہو نہ سن رہا ہو میں یہی بات آپ سے کرنے لگا تھا کہ جناب جبریل علیہ السلام جب وہی لے کے آتے ہیں تو اگر تو وہ بولتے ہیں تو پھر وہ ساؤنڈ ویوز پیدا ہوتی ہیں تو وہ ایک سماعت سے ٹکراتی ہیں تو وہ قابلے سماعت ہیں اور باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہجوم میں گردے دائرے میں لوگ ان کی سماعتوں سے وہ نہیں ٹکراتی تو یہ پھر جناب جبریل علیہ السلام پھر جب یہ خود میٹیریل کی شیپ میں آتے ہیں تو پھر ان کے جو آواز ہے وہ بھی ایک میٹر ہے ان کی تصویر بھی ایک میٹر ہے تو یہ ایک شخص پہ واضح ہو اور باقی پہ نہ ہو یہ سوال ملہ دین سار بہت کرتے ہیں کائنلی آپ نے بڑا اچھا نکتہ پکڑا اس کی وضاحت فرمائی ہے دیکھیں میں ایک مثال یہ دینے لگا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک بات سن رہا ہو ایک کی بات ایک چیز کو دیکھ رہا ہو لیکن دوسرا اسی کے پاس بیٹھا ہوا وہ چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا ہمارے پاس خدا نے ایک خواب کی حقیقت دی ہے کہ اگر انسان اس خواب کے اندر دکت اور گہرائی کے اندر چلا جائے تو انسان کو ایسے ایسے حقائق اس کے لئے کشپ ہوں گے کہ انسان بھا یعنی بلکل ہی حیران ہو جائے گا اب ایک مثال لے لیتے ہیں آپ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں آپ خواب کے اندر ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جو باتیں کر رہا ہے اس کی باتوں کو سن بھی رہے ہیں اور ہے کہاں آپ اسی کمرے کے اندر کے جہاں میں بیٹھا ہوں اب میں جو ہوں نہ اس انسان کو دیکھ پا رہا ہوں اور نہ اس انسان کو سن پا رہا ہوں اب آپ جب خواب سے اٹھیں گے تو آپ آ کر کہیں گے کہ میں نے فلانے بندے کو دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا اب میں آ کر کہوں جھوٹ بول رہے ہو تم کیا کیا میں بھی تو تمہارے پاس بھی بیٹھا ہوا تھا میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے تو تم تو جھوٹ بول رہے ہو پھر ٹھیک ہے اب یہ جو اب یہ جو آپ حقیقت کو دیکھ رہے تھے یہ ایک ایسے عالم میں تھی کہ جہاں پر آپ ہیں لیکن میں ابھی اس عالم سے متصل نہیں ہوا تو جناب جبرائیل علیہ السلام بھی جب پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے تھے وہی کا پیغام لے کر آتے تھے تو پیغمبر جناب جبرائیل جس عالم سے تعلق رکھتے تھے اس کے ساتھ متصل تھے پیغمبر دیکھ پا رہے تھے پیغمبر سن پا رہے تھے لیکن باقی جو ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے چونکہ ان کے اندر ابھی وہ قابلیت نہیں آئی تھی تا کہ وہ جناب جبرائیل کو دیکھ اور سن سکیں